سر جاننا یہ چاہوں گا دہشت گردی کی جب ہم بات کرتے ہیں اب تو دائش کی آوازیں پاکستان میں آنے لگی ہیں دائش کی ریکروٹمنٹ کی آوازیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مختلف جگہوں سے آ رہی ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں ایک مائنڈ سیٹ جو دہشت گردی کیا بنتا جا رہا ہے انتہا پسندی کا ایک نوجوان میں اور جس میں حال ہی میں ہم نے دیکھا چاہے وہ کراچی کا سانے سفورہ گوٹ ہو یا دیگر معاملات ہوں کہ پڑے لکھے نوجوان انتہا پسندی دہشت گردی کی طرف مائل ہوئے ہم اس مائنڈ سیٹ کو کیسے شکست دے سکتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں جو انتہا پسندی کر مائل ہو رہا ہے دیکھو اصلاح علمیہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں یہی کہا جاتا ہے لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے والا ان کو پروٹیٹ کرنے والا ان کا ترجمانی کرنے والا ایک مسئلہ کا آپ کو نظر آتا ہے اور اس مسئلہ کے فالورز ہیں پاکستان میں اور وہ یا تو کھلم کھلا حمایت کرتے ہیں فضل الرحمن اور سمیل حق جیسے لوگ لال مسجد جیسے لوگ جو ایکچل پروموٹ کر رہے ہیں کھل کے حمایت کر رہے ہیں ان کو بچا رہے ہیں یا تارک جمیل جیسے لوگ جو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں سارے دہشت گرد تارک جمیل صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں مگر تارک جمیل صاحب نے چھپکا روزہ رکھا ہوا ہے کبھی دہشت گردوں کے خلاف ٹی ٹی پی کا نام لے کے کچھ نہیں کہیں گے تو لہٰذا جو نوجوان فالو کرتے ہیں ان کو سنتے ہیں پورا پاکستان سنتا ہے تارک جمیل صاحب مگر تارک جمیل صاحب یہ کس قسم کے علماء حق ہیں جب ملک پہ جھالت جنگ ہے بچے زبا ہو رہے ہیں تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم سکر رہیں گے علمیہ یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کو اخلاقی طور پر ان کے ریلیجس ہائی گراؤنڈ پہ بریلوی علماء یا شیعہ علماء یا اہلیدیس علماء اگر فتوہ دیتے رہے ٹی ٹی پی کے خلاف ٹی ٹی پی کو فرق نہیں پڑتا ٹی ٹی پی سنے گی دیوبندی علماء کی دیوبندی علماء یا ان کے حمایتی ہیں یا خاموش ہیں لہذا اب کیا کرائسس ہے تو یہ ایک بہت بڑا نیشنل کرائسس ہے ہمارا کہ ہم کو ان علماء کو کنفرنٹ کرنا ہے بچوں کی لاشیں ان کے آگے رکھیں اور ان سے کہیں کہ اللہ کے بندوں ابھی بھی چپ رہا ہوگے کیا اگر یہ بیان کرنا شروع کر دینا کام آسان ہو جائے گا ہمارے بچوں کا خون اس لئے بہرہ ہے کہ علماء خاموش یا دہشک گردوں سے مل گئے جانگے